اس ویڈیو میں آپ فیس بک ایڈز کے ماسٹر بننے والے اور اسی کے ساتھ آپ اپنا آن لین بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کے لئے ایک بہترین اپرچونٹی ہے بہت اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا پڑے فرق نہیں پڑتا کہ آج سے پہلے آپ نے کبھی فیس بک ایڈز چلایا ہے یا پھر نہیں چلایا کیونکہ آج کی یہ ویڈیو بگنر ٹو ایڈوانس ہونے والی ہے اور آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ فیس بک ایڈز میں زیرو ٹو ہیرو بننے والے ہیں آئیے سیکھتے ہیں اسلام علیکم تو فیس بک ایڈز پر آج کی یہ ویڈیو ون آف دی بیسٹ ویڈیو ہونے والی ہے پورے یوٹیوب پر اگر آپ فیس بک ایڈز اندبت سیکھنے والے ہیں یہ ایک ویڈیو آپ کو فیس بک ایڈز میں بگنر ٹو ایڈوانس لیول تک لے کے جا سکتی ہے بہت امپورٹن ویڈیو ہونے والی ہے تو اس کو بلکل بھی آپ نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا درکلی شلتے ہو دیکھتے ہیں کہ آج کی اس کورس میں آپ لوگ کیا کیا سیکھنے والے ہیں نمبر ون وائی ایڈورٹائز ان فیس بک فیس بک پر آخر ہم ایڈورٹائز کیوں کریں ہم یہ جانیں گے نمبر 2 all assets you need to start advertising آپ کو ایک ایک اکاؤنٹ step by step create کر کے بتاؤں گا کہ اگر آپ ایڈ چلانا چاہتے ہیں فیس بک کے اوپر تو آپ کو کین کین چیزوں کی ضرورت ہے کیسے کیسے connect کرنا ایک ایک چیز on screen آپ کو گھر کے دکھانے والا ہوں so don't worry نمبر 3 how to set up facebook page اور اس کے اندر کچھ hidden tips تاکہ آپ کا page بہننا ہو نمبر 4 how to set up facebook business manager بھائی business manager کیا ہوتا ہے business suit کیا ہوتا ہے یہ بڑے رولے آج کل facebook نے چلائے میں ہیں ساری چیزیں old interface new interface سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے والا ہوں نمبر 5 how to create your first campaign yes ہم screen per campaign چلا کر سیکھنے والے ہیں کیا ہوتا ہے campaign ads ads each and everything practical on screen نمبر 6 how to define your budget ابھی میں بھی facebook پر ایڈ چلانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس لاکھوں روپیاں نہیں ہیں بڑے 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 برینڈز کی طرح spend کرنے کے لیے تو کیا مجھ جیسے چھوٹا advertiser بھی جس کے پاس ابھی budget کام ہے کیا وہ advertise کر سکتا ہے facebook پر اگر کر سکتا ہے تو کیسے وہ ہی بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں next how to evaluate your results یہ بہت ہی important point ہوگا دیکھیں ہم نے ad تو چلا لیا campaign میں results بھی آ رہے ہیں لیکن کیا ہمیں اس campaign کو آگے continue کرنا ہے یا اسے pause کرنا ہے دیکھو main مقصد کیا ہے کم سے کم پیسے میں زیادہ سے زیادہ purchases آئیں زیادہ سے زیادہ sales آ سکے تاکہ ہمارا ROI return on investment ہمارا زیادہ سے زیادہ آ سکے مطلب اگر ہم 10 روپے لگا رہے ہیں تو بدلے میں ہمیں کوئی 15 روپے 20 روپے کمانے بھی ہے تو وہ کیسے ہوگا کس campaign کو kill کرنا ہے کس کو scale کرنا ہے سبھی چیزیں ہم کیسے analyze کریں گے وہ سیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں next میرا favorite ہے which is how to find the best audience اب دیکھیں facebook کے اوپر اگر آپ کو add چلانا ہے تو آپ کو right audience کو right message پہنچانا پڑے گا اب اس کے لیے ہم لوگ competitor analysis کریں گے تھوڑی سی جیسوسی کریں گے کہ آخر ہمارا competitor کس audience کو target کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم اسے ہی copy کر لیں گے تو باقی سمجھ گئے تو وہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح free make کر سکتے ہیں and last but not the least how to optimize your campaign کیونکہ جتنا اچھا آپ اپنی campaign کو optimize کریں گے آپ اپنے roi کو اتنا ہی زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں so let's start why advertise on facebook سب سے پہلے ہم کچھ stats دیکھ لیتے ہیں facebook کا اگر ہم یہاں پر دیکھیں monthly active user اسے کہتے ہیں mao mao believe la mao نہیں mao monthly active user m a u ہر social media platform اسی چیز کے اوپر focus کر رہا ہے کہ اس کے جو monthly active users ہیں یہ زیادہ سے زیادہ رہیں facebook, tik tok, instagram, whatsapp جس platform کے monthly active users سب سے زیادہ ہیں اسی platform کے اوپر advertiser سب سے زیادہ جائے گا اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے business کی marketing کہاں کرنا چاہیں گے اس market کے اندر جہاں پر لوگ ہی لوگ ہیں جہاں پر audience ہی audience ہے یا پھر وہاں پر جہاں پر جھاڑو دینے بھی کوئی نہیں آتا obvious ہی بات ہے جہاں لوگ ہوں گے وہیں پر marketing کا فائدہ ہوگا so اسی لیے ہر advertiser as a business owner بھی اگر آپ کو market کرنا ہے اپنے business کو تو آپ کو اسی platform کو choose کرنا ہے جہاں پر audience ہونی چاہیے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر data دکھا رہا ہے کہ facebook پر تقریباً تین billion active users ہیں بھائی یہ بہت زیادہ audience ہے آپ ذرا سوچیں کہ تین billion لوگ کتنی بڑی opportunity ہے آپ لوگوں کے لیے اپنے business کو promote کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز audience یہاں پر بہت زیادہ ہے number two بھائی facebook پر advertise کرنا بہت زیادہ سستہ ہے it is very cheap to advertise on facebook اگر آپ اس کو compare کرتے ہیں کہیں پر کسی اچھی building کے باہر یا کسی چوک پر billboard اگر آپ نے لگانا ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ pay کرنا پڑتا ہے roads کے پر billboard لگوانا ہے flexor لگوانی ہے بہت زیادہ خرچہ آپ کا ان چیزوں کے اوپر آ جاتا ہے لیکن اگر آپ یہ traditional marketing کو facebook ad marketing سے اگر آپ compare کرتے تو یہ آپ کو بہت ہی زیادہ سستہ پڑتا ہے مطلب چند سو روپے میں آپ کو آپ کے product کے لیے sale مل جاتی ہے اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے آپ کا ad دیکھنے کے بعد جو اس کے اوپر ایک click کہتا ہے لوگ اس کے اوپر click کرتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ cheap رہتا ہے especially اگر آپ پاکسانین یا انڈین market کی بات کریں تو یہاں پر تو advertise کرنا اور بھی زیادہ سستہ ہو جاتا ہے اگر آپ US UK کینیڈا اس market کو بھی target کر رہے ہیں تب بھی بہت زیادہ سستہ ہے facebook کے اوپر advertise کرنا اب بات کر لیتے ہیں میں جو اتنا facebook ads facebook ads کر رہا ہوں آخر میری expertise کیا what is my expertise in facebook ads تو میں آپ کو اپنا experience share کر دیتا ہوں تو مجھے تقریباً 3 سال سے زیادہ کر سا ہو چکا ہے facebook پر advertise کرتے ہوئے جس پر میں نے different businesses کے لیے facebook ads run کی ہیں ایدہ freelancer بھی اس کی service دی ہے اور currently میں facebook ads کو اپنے businesses کے لیے use کر رہا ہوں میری جو expertise ہیں وہ زیادہ education field میں digital products and affiliate marketing کے اندر ہیں اگر آپ میرے youtube channel کو follow کرتے ہیں تو آپ کو different ads بھی نظر آ رہے ہوں گے وہ سب چیزیں میں facebook ads کے ترہو ہی کر رہا ہوں اور وہی چیزیں میں آج کی سوٹے میں آپ لوگوں کو سکھانے بھی والا ہوں الحمدللہ more than seven figures کا per month revenue میں نے generate کیا ہے بہت consistency کے ساتھ اور facebook ads کے ذریعے الحمدللہ skill کے ذریعے میں نے اپنی life کو بہت حد تک change کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی life کو change کریں اسی وجہ سے میں آپ کے ساتھ یہ free course share کر رہا ہوں تو آپ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے business کو grow کرنا چاہتے ہیں فیس بک ads کے ذریعے تو آپ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں number one بھائی آپ کو obviously ہر business کو sales چاہیے ہیں majority یہاں پر لوگ جو سب سے زیادہ targeting option use کرتے ہیں sales آپ اپنے business کے لئے directly sales ads یہاں پر چلا سکتے ہیں sales generate کر سکتے ہیں آپ اپنے business کے لئے leads create کر سکتے ہیں for example آپ real estate industries ہیں تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی real estate plot یا کوئی گھر لوگ آپ کی website کے اوپر جا کر online buy کر لیں گے first آپ وہاں پر lead generate کرتے ہیں پھر انہیں call کرتے ہیں next اگر آپ کو زیادہ سے زیادہ reach چاہیے brand awareness چاہیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام اپنا add اپنے business کو پہنچانا چاہتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ reach لے سکتے ہیں facebook ads کے ذریعے آپ کی کوئی app ہے آپ اپنی app کی promotion کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنی app کی installs کروا سکتے ہیں آپ کی play store کے اوپر app ہے آپ نے launch کر دی اپنے business کی app اب آپ چاہتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ installs ہیں تو وہ آپ facebook ads کے ذریعے بہ آسانی کر سکتے ہیں so let's talk about four major benefits of facebook ads number one you can test your offer دیکھیں اگر آپ نے کوئی offer نکال دی اب وہ offer کتنی اچھی ہے کتنی بری ہے یہ آپ کو تب ہی پتا چلے گا جب لوگوں کے سامنے آپ کی وہ offer جائے گی اور آپ کی اس offer کے بعد آپ کو sales ملتی ہیں یا نہیں اب اس کے لیے آپ نے for example آپ نے بہت زیادہ دماغ لگایا سوچا آپ نے ایک offer نکال دی اور اس کے بعد آپ نے بڑے بڑے billboard چپوا دی درودہ advertisement کے لیے بہت زیادہ خرچہ کر دیا اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو تو اس offer کے اندر interest ہی نہیں ہے تو ایسے میں آپ facebook ads کو اپنی offer کو test کرنے کے لیے بھی use کر سکتے کہ ٹھیک ہے میں نے offer نکالی چلو میں تھوڑے سے کم پیسو کے اندر facebook پر ایڈ چلا تو دیکھتا ہوں audience کا کیا response آتا ہے اگر اچھا response آیا تو اسے ہم scale کریں گے اگر اچھا response نہیں آیا تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ کے پیسے بجھ کے اب آپ اپنی offer کے اندر changes کر کے اسے دوبارہ test کر سکتے ہیں and then scale کر سکتے ہیں number two جو سب سے best benefit ہے facebook ads کا وہ ہے detailed targeting مثال کے طور پر آپ نے ایک flex شپوا ہی اور اس کو کسی گلی کے چونک کے اوپر آپ نے لگا دیا for example آپ کا real estate کا business ہے اب اس flex کو جو آپ نے لگائی اس کے پر خرچہ تو آپ کا اتنہ ہی آگیا جتنا آنا تھا اب اس کو ایک school جو children ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں اندر interested ہے اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو ایسے میں ہو کہا رہا ہے کہ بہت سارے irrelevant لوگوں کو آپ کا وہ add آپ کا وہ banner نظر آ رہا ہے لیکن facebook پر آپ لوگ detailed targeting کر سکتے ہیں یعنی کہ ان لوگوں کو add دکھا سکتے ہیں جو directly آپ کی product کے اندر interested ہے for example آپ ان لوگوں کو add دکھانا چاہتے ہیں جو digital marketing میں interested ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان لوگوں کو add دکھانا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو بہت ساری option مل جاتی ہے demographics ہے interest ہے behavior ہے بہت ساری ان کے اندر پھر سب categories ہیں یعنی کہ آپ کے پاس یہاں پر targeting کے بے شمار options ہیں number 3 is good cpc یہ سب سے important point ہوتا ہے جب بھی آپ advertise کرتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے کم سے کم پیسے میں زیادہ سے زیادہ میری clicks generate ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ traffic میری website کے اوپر ہے اور میری sales increase ہوں تو facebook کے اوپر میں نے start میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ facebook کے اوپر cpc بہت زیادہ low رہتا ہے اگر آپ اچھے سے advertise کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا platform ہے اگر آپ کے پاس budget کم ہے یا آپ کم budget میں زیادہ sales لانا چاہتے ہیں تو facebook one of the best platform number 4 آخر آپ facebook سے کتنا ROI expect کر سکتے ہیں for example اگر آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے 100 روپیہ لگایا تو بدلے میں میں کتنی کی sales generate کر سکتا ہوں تو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں اگر آپ 100 روپیہ لگا رہے ہیں تو آپ facebook سے 200, 300, 400, 500 1000 تک بھی کما سکتے ہیں facebook ads کے اندر اتنا potential ہے یعنی کہ ایک روپیہ لگا کر آپ 2 روپے 3 روپے 4 روپے تک earn کر سکتے ہیں through facebook ads یہ depend کرتا ہے industry to industry but yes آپ یہاں سے اتنی expectations set کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں second segment which is all assets you need to start advertising on facebook so practically step by step ایک ایک پوئنٹ پر میں آپ کو account set up کرنا یہاں پر سکھانے والا ہوں so number 1 business manager facebook business manager بہت زیادہ important ہے اگر آپ واقعی professionally facebook ads کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ جو page کی access دینے کے لیے لوگوں کے ساتھ password اور یہ چیزیں share کر رہے ہوتے ہیں یا ad account کی access دینے کے لیے password اور یہ سب چیزیں share کر رہے ہوتے ہیں professionally جب آپ نے کام کرنا ہے آپ نے کبھی بھی اپنے client سے email password نہیں مانگنا ہے اور نہ ہی کبھی کسی کریں create account کے اوپر یا آپ اپنا business manager account بنا رہے ہیں یا business suit میں دونوں ہی آپ use کرنا سے کہ ایک new interface ہے اور old interface میں دونوں سمجھاؤں گا آپ create account کے اوپر click کیا یہاں پر اپنے business name جو بھی name ہے وہ registered نہیں آپ یہاں پر business name کچھ بھی رکھ سکتے آپ نے وہ دے دینا ہے آپ کا اپنا نام پر دی 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 اور یہاں پر اپنے بنانے کی limit ہے وہ complete ہو چکے اس ویسے میں آگے نہیں جا سکتا آگے simple email کے اوپر process ہوگا آپ سے follow کرنا آپ business manager account بن جائے یہ step آپ نے follow کر لیا اب آپ کے پاس دو طرح کا interface open ہو سکتا number one آپ کا interface open ہو اس طرح سے ہو گا اس سے کہا جاتا facebook business suit اگر آپ یہاں پر دیکھیں home notification content inside inbox all tools کے اگر میں click کر دکھا دوں تو یہاں پر آپ دیکھیں billing business apps file manager payouts planner ads manager ads ads reporting insight پر مجھے بتا رہا آپ business assets میں کتنے pages included ہیں کتنے ads accounts add کے ہوئے ہیں آپ دیکھیں آپ کا fresh ہے تو آپ کے list empty ہوگی میرے یہاں پر کافی چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے اگر پیجز اگر میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو یہ جو پیج تھا یہ جو interface ہے اس کے بزنس manager دونوں کا کام سیم ہی ہے کچھ لوگ یہ بھی use کرتے جو اس میں کمفرٹیبل ہیں کچھ لوگ یہ use کرتے ہیں میں ads related اور agencies related اس میں کمفرٹیبل ہو باقی content بغیرہ میں یہ سے manage کر رہا تو باقی ہر چیز کی access یہاں پر بھی موجود ہے لیکن business setting کے لیے آپ کو یہ پر آنا پڑتا تو اس لیے ads related یا advertisement جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ لوگ زیادہ تر اس interface کو use کر رہتے اب یہاں پر بھی دیکھیں وہی same option people 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 کا کام ہے اپنے page کی access دینی ہے آپ کیا کروگے ID کا passport سا process ہے اور وہ بندہ جیسے یہاں پر یہ لوگ add ہو جائے گا اور آپ کبھی بھی انہیں کلک کریں remove کرنا ہے ان کی infreddit کرنی ہے اس کو کوئی اور asset یعنی آپ facebook page چاہتے ہو میرے instagram page کو manage کریں اس کے اوپر post وغیرہ کر سکتے تو یہاں سے اسے add کر سکتے ہو کسی add account کی access دینی ہے وہ add asset کے اوپر click کر اس بندے کو particular access دے سکتے ہو اس طرح یہاں پر partner access partner access کیا کریں گے تو اب آپ کے پاس دو choices ہیں یا تو one by one سارے بندے people کے اندر جا کے add کرتے جائیں جس کے اندر گھنٹے لگیں گے پھر access دیکھیں کس کو کون سی دینی کس کو نہیں دینی یا پھر partner access دے سکتے ہے اس سے اب یہاں پر ایک ساری چیزیں بھی blur ہیں لیکن یہاں پر اگر ایک اکاؤنٹ آ رہا ہے میں اس کے اوپر share access کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں سے کہوں گا پیجز کی access دینی ہے پکسل کی اکاؤنٹ کی اکاؤنٹ دینی میں سیمپلی یہاں سیلیکٹ کر لوں گا اور یہاں سے کیا access دینی content کی یہ جو جو access دینی کر کے save changes کروں گا that's it اس کے پاس asset کی access share ہو جائے گی اب answer service دے سکتے دیکھ رہے کتنا important کام id password ان چیزوں سے باہر آج پروفیشنل کام کیسے کرتے وہ سیکھو اس کے بعد آگیا تا pages کے اوپر پیجز کے اوپر ایڈ اوپر کلی کرو ایڈ ایڈ پیج سیم چیز ایڈ نیو پیج ایڈ کر سکتے ایڈ سیمپل ریکویسٹ کسی ایکسس چاہیے وہ بندہ ایڈ کر لگے جیسے ای میل password ہر جگہ پہ آپ پیپل کی ایکسس ملے گی چاہیے آپ یہاں سے use کر اس کے بعد ایڈ 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 اس کا مطلب ہے اس instagram اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کرنی مجھے ایڈ اکاؤنٹ کو لنک کرنا میں ایڈ اکاؤنٹ کروں گا اور یہ میرا ایڈ اکاؤنٹ اس کے ساتھ لنک ہو جائے گا یہاں پر دکھا دے گا کون کون سے ایس 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 اس طرح آپ اپنے instagram اکاؤنٹ کے ساتھ یہاں پر ایڈ اکاؤنٹ بھی لنک کر سکتے ایک instagram اکاؤنٹ کو ملٹیپل ایڈ اکاؤنٹ ہو رہا ہوگا آپ ایڈ چلاتے ہو جو بندہ ایڈ دیکھ مجھے اس ویڈ ایڈ پر میسیج کر دے وہ تب میسیج کر سکے گا اگر آپ نے یہاں پر لنک کیا ہوگا اسی طرح چیز ایس ساری چیز آپ اکسس منیج کر سکتے کسی پرٹکولر پکسل آپ اپنا کارڈ لنک کر دیں تاکہ آپ اس کے پیسو کے اوپر ایڈ چلا سکے آپ اپنے پیسو کے ایڈ نہیں چلا بزنس انفو میں آوگے یہاں پر اپنا لیگل نیم بزنس اور یہ ساری چیز ایڈر کر گا دیکھو میرا اکاؤنٹ جو ویریفیڈ آگی ویریفیڈ کر سکتے جو چیز اوپر پوچھ آپ نے سمپلی آنٹ کر دی اس کے بعد میرے اس بزنس مینجر کے اندر ایڈ اکاؤنٹ کی لیمٹ دکھارا دس آپ کے پاس کم ہو گی جیسے جیسے آپ ایڈ چلاتے جائیں گے ملٹیپل ایڈ اکاؤنٹ ایڈ اکاؤنٹ کی جو ہیکنگ کے چانس کم سے کم ہو جائیں بونس ٹھپ میں آپ دینا چاہوں گا جیسے آپ اپنا بزنس مینجر کر لیں اور آپ کو جیسے بزنس مینجر کو ویریفی کرنے کی اپشن مل جائے تو ہو جاتی کیونکہ آپ اپنے ٹرس بلڈ کر دی آپ نے بتا دی کہ آپ ایک ویریفائی بزنس ہے جو فیس بوک کے اوپر کام کر جتنا جلدی ہوسکے آپ نے اپنے بزنس مینجر کو ویریفی کر لی سو الحمدلللہ ہم نے سکسیس فلی بزنس مینجر کو سیٹ اپ کرنا سیکھ لیا اس کی کمپلیٹ سیٹنگ بھی سیکھ لی ہیں یاد رکھ جب آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ کام کر گے نا بلی می وہ آپ سے بہت زیادہ خوش ہونے والی ہیں کہ کوئی پروفیشنل بندہ ملا ہے جو ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ ایسٹ کی طرف that is facebook page creation facebook page create کرنے کے لیے آپ simply facebook profile اس پر آئیں گے اس menu کے اوپر اپنے کلک کر دینا ہے پر اپنے پیجز کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے آپ یہاں سے کلک کریں گے create new page اور یہاں پر آنے کے بعد آپ اپنے دیں گے facebook page username اس کی category اور یہاں پر آپ اپنے facebook page کی bio دیں گے اچھا facebook page کو ڈیٹیل میں کیسے create کرنا ہے کیسے optimize کرنا ہے کون 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 سی سیٹنگ سے اس کے پر ٹوٹوریل میں بنانا چکا ہوں ڈسکرپشن میں اس لنک دے دوں گا میں یہاں پر فضول میں ویڈیو کو لمبا نہیں کروں گا آپ کا time نہیں ضائع کروں گا بیسک سی چیز آپ easily ویڈیو دیکھ کے اوپر ایڈ ہونی چاہی نمبر ٹو آپ نے page create کرتے ہی یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی کہ اس کے پر دس دس بیس پچاس 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 پس آپ نے فائدہ نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے facebook کا page create کر لیا آپ نے per day post schedule رکھنا ہے 2-3 posts per day more than enough اس سے زیادہ آپ نہیں جانا اور اس کے اندر بھی ریشو رکھنی ہے 80-20 80% آپ نے جو content upload کرنا ہے اس کے اندر لوگوں کو value دینی ہے کچھ نہ کچھ guide کر رہا اپ کوئی پیسے نہیں دینے پڑ اپ اتنی زیادہ value اس ویڈیو کے اندر دے رہا اس طرح اپنے اپنی offers sales promotion اس طرح کی posts آپ پیج کے اوپر کرنی ہے اس سے facebook کو جائے گا یہ ایک جنین بسنس ہے لونگ ترم کام کرنے آیا ہے جو کہ spam نہیں کر رہا otherwise آپ posting کرتے جائیں facebook کو لگے گا بس لوگوں کو کسی طرح لانا چاہتا ہے کچھ سکیم لے کر آیا ہو ہے کچھ بھی تو یہ بزنس مینجر کے اندر یہاں پر آنے کے بعد آپ کلک کروگے ایڈ اکاؤنٹ پر اور یہاں پر کلک کر دوگے ایڈ کے بٹن پر اب آپ کے پاس کلک ایڈ اکاؤنٹ کلک کلک کر دینا ہے ایڈ 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 کلائنٹ کے لیے کام کر رہے اس کے ایڈ اکاؤنٹ کے ایکس چاہیے یہاں سے ایکس لے سکتے ہیں اسی طرح create new یڈ اکاؤنٹ تو بھئی ہم new یڈ اکاؤنٹ ہی create کریں گے بزنس نیو ہے میرے پاس option اکاؤنٹ پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر آپ نے آپ پر نام رکھ دیا سیمپل اور یہاں سے آپ نے time zone سیلیکٹ کرنا کرنسی 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 کی ٹپ میں آپ دے دوں جس country کے اندر آپ ایڈ چلا رہے ہیں پاکستان سی چلا رہے ہیں تو بھئی آپ پاکستانی کرنسی رکھیں آپ USD یا کرنسی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کا نقصان آپ کو اس پر چارجز پی کرنے بڑھتے ٹھیک ہے تو فضول میں آپ کو ایک دو پرسنٹ ایکسٹر پڑھ جاتا ہے تو میری ریکمنیشن یہی ہے اس کے بعد آپ نے نیکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بتا کرنے چاہتے تو ہم اپنے بزنس کے لئے کر رہے ہیں تو یہاں پر میں نے create کے پر کلک کر دی اب یہاں پر جو بھی آپ کروں گا open in ads manager اس پر میں نے کلک کیا and that's it آپ کا ad manager account created ہو چکے اب یہاں پر چکے آپ نے campaign نہیں بنائی ہوئی fresh account ہے تو یہاں پر اس طرح سے آپ کلک کر create campaign کر سکتے وہ آگے چل کے دیکھیں گے add account create کر لیے یہاں پر ایک اور bonus trip میں دینا چاہوں گا business info پر اگر میں click کر ہوں تو یہاں پر دیکھیں میرے اس business manager کے اندر مجھے 10 add account بنانے کی permission ہے میں 10 add account یہاں بنا لینے بے شک اس پہ add چلا نہ چلا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پر آکر add accounts میں آکر جس میں آپ create کرنا سکھا ہے آپ 3 add account بنانے خدا نہ خواستہ کسی بھی reason کی ویسے add account ban ہو تو 2 option مزید ہوں اپنے add کو اپنے business کو shift کرنے ساتھ connect کریں add چلانا ہے اس کو business manager کے اندر پیج کو manage کرنا تو ظاہر ہے پہلے connect کرنا پڑے گا تو ہم یہاں پر آگئے business manager کے اندر پیجز پر کلک کریں گے add page کے پر کلک کیا ہے وہ آپ simply یہاں پر add کریں example to وہ یہاں پر description میں آپ پیجز آ جائیں گے آپ click کر اس کو add کر سکتے ہیں but یاد رکھئے گا آپ اس page owner ہے تب add ہوگا ایسی آپ randomly کسی کا page add نہیں کر سکتے اپنے page کو add کر اس کے بعد اگر آپ کسی page کی access چاہیے for example آپ کسی social media accounts manage to facebook page manage to request access to page use access to user name password مانگ گے next create new page click and next select next page create create payment info add again business manager کے اندر آگے business manager کے اندر آنے کے بعد ہم یہاں پر آئیں گے billing and payments کے اوپر یہاں پر آنے کے بعد جو آپ نے اپنا add account create کیا ہے آپ چاہیں تو just add account separately card add کر سکتے آپ simply add payment method کے اوپر click کریں گے پاکستان currency again جو کھانا account نہیں تو آج کل بہت ساری ایسی services ہیں جائز پیسہ sada pay وہاں سے آپ card مل جاتے ہیں آپ easily ان پر integrate کر سکتے ہیں نیا pay card integrate کر سکتے ہیں تو یہاں پر debit card select کر سکتے ہیں اور next وقت click کر کر کے card details enter کریں گے ایک اور option آپ بزنس payment method اب یہ کیا چیز ہے اب multiple add manager account جیسے میرے different نظر آرہے ہیں blur ہے بٹ نظر تو آرہے ہیں اب یا تو میں one by one سب کے اندر add کر ایک دوسرا طریقہ یہ کہ میں جاؤں گا business manager کے اندر یہ میرا business manager آرہ اس کے اندر میں آنگا اور یہاں پر میں payment methods کے اوپر کلک کر دوں گا add business payment method اور یہاں سے میں اپنے card کو link کر دوں گا اب one time میں اپنے card کو link دیا اس card کو multiple چاہے جتنے مرضی add accounts use payment کر لیے اگر bonus tip اگر اپنے client لئے ایڈوٹائز کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں sir business manager ایسے create ہوتا میں zoom پہ آگے آپ guide دیتا ہوں یہاں پہ آگے آپ payment method add ھائیڈ کر دینا اور اس کو اپنے add account کے ساتھ link کر دینا جو کہ میں نے ابھی verification دیکھیں بھائی جب سے یہ ھائیویس 14 والی update آئی تھی اس کے بعد domain verification بہت ضروری ہو گئی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر آپ add نہیں چلا سکتے لیکن اگر آپ domain ہے لازمی کریں کیونکہ pixel install کرنا ہے so domain verification is must now again آپ نے business manager کے اندر create a new domain آپ simply create a new domain کے پر click کر ہو گئی یہاں پر آپ اپنی domain دی دو دو گئی اب for example یہاں پر میں ایک domain domain enter کر دی ہے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کے پر different option مل جاتے add meta tag to your html source code upload chml file update txt record with your domain registrar یہ سب سے easy method ہے آپ نے اس کے پر klik کیا یہ code لینے اور آپ نے جا کے txt record اندر اس کو update کر دی ہے اب یہاں پر میں process اگر آپ کو دکھاؤ ہوں تو different domain providers ہوتے go daddy name cheap اور بہت سارے ہیں تو میں one by one سب کا نہیں دکھا سکتا فضول میں ویڈیو لمبی کرنے والی بات ہے میں آپ کو طریقہ پاس ہے آپ نے code صرف txt file update کرنی آپ کی domain verify ہو جی اور بھی method ہے یہ easiest ہے تو میں recommend کر رہا ہوں اب ہم چلتے ہمارے final asset کی طرف facebook pixel installation پہلے میں آپ کو بتا جتا ہوں کہ facebook pixel آخر ہوتا کیا ہے facebook pixel facebook کا code ہے جو آپ اپنی ویبسیٹ کے اوپر install کرتے جس کی help سے facebook کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی ویبسیٹ کے اوپر کتنے traffic آ رہی ہے اور آپ کی ویبسیٹ کے اوپر اکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں اگر آپ شاپنگ ویبسیٹ ہے دس لوگ ہیں جس دو لوگوں نے پرچیز کر لیا اور آٹھ لوگوں نے add to card کر کے چھوڑ دیا وہ بھول گئے یا payment work نہیں کرا یا چلو تھوڑا تھوڑی دیر بات خرید لیتا ہوں اب ہوگا کہ ظاہر ان کو اور سارے اور add نظر آرہ ہیں یا اتنی ساری destructions ہیں وہ بھول گئے اب آپ کیا کریں ان کے بہت زیادہ ہائے chances ہے کہ وہ آپ کی پیج پر آ پر 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 چیز کر لیں گے یہ میں آپ کو ساتھ سٹرائٹیجیز بھی بتا رہا ہوں کہ کس طرح یوز کرنا ہے تو facebook pixel سے بہت ساری چیزیں کی جا سکتی یہ اس میں سے ایک بتائی انٹرسنگ لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرو اس لئے facebook pixel کا install ہونا آپ کی website کے اوپر بہت زیادہ ضرور ہے اس میں نے اس کے create کے اوپر کلک کر دیا یہاں پر آپ اپنی website url دیں گے for example میں نے dhptools.com check جب آپ اپنی website یہاں پر enter کریں گے تو یہ آپ کو different option دے گا recommended ہے google tag manager کے through آپ اس کو کریں لیکن باقی option بھی partner gallery کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں shopify ہے wordpress وو commerce اور بہت سارے آپ کسی کے through بھی کر سکتے اب یا تو میں one by one آپ کو ساری چیزیں کر دکھاؤں کیسے pixel install کرنا اور فضول میں اتنا لمبا کر دوں اور کیوں دماغ خراب کر رہا میرا تو پیسل on wordpress یا تو آپ یہ لکھ دو آپ shopify والے ہو تو shopify لکھ دو wo commerce لکھ دو اس کے بعد آپ کو بہت سارے دیکھیں tutorial مل ویڈیوز بھی مل جائیں گی آپ کو articles بھی مل جائیں جس اندر step by step guide ہوگی آپ پھولو کرتے پھر اپنے pixel کو install دیکھ رہے کتنی تو اس طرح سے آپ کی جب pixel آپ active ہو جاتا تو اس طرح سے یہ green color میں آپ پر activities ok ہوتی نظر آنا start ہو جاتی ہے once آپ pixel install ہو جائے پھر test events کے اوپر click کریں گے یہاں پر confirm your website event کے اوپر click کر کے url ڈال ورلوڈ ہو رہے اب یہ دیکھ دیکھ ہے کہ ہمارے ایوان ٹرگر ہوا یا نہیں ہوا یہ دیکھ page scroll اور page view دو event میری website کے اوپر trigger ہو گئے اور process آگیا اس کا مطلب میرا جو pixel ہے وہ سکسیس فولی صحیح install ہو چکے تو چلے آپ دیکھتے کہ فیس ایوان پر یہ آپ کے سامنے different ads objectives آ رہے ویرنس کرنی traffic engagement leads promotion sales آپ کیا چاہیے سب سے پہلے آپ i add objective select کر لے تو یہاں پر sales select کر لیا یہاں سے ہم فیلال manual select کریں گے یہ automatic چیز ہیں میں manual select کروں گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں سمجھا دو یہ آپ کو مسئلہ نہیں continue کر دیا اس کے بعد آتا facebook campaign then ad set and then ads میں آپ سے سوال کرتا کرتا کر رکھنے لیے consecutive wickets لینی پڑھتی تین wickets یعنی 3 w wide w w w 3 w یاد کر لینے 3 w یاد رکھ سب سے پہلے آپ پاس campaign ad set and ads سب سے پہلے w آپ نے یاد رکھ نا ہے why campaign کے نیچے why آپ nے ad کیوں چلانا ہے آپ goal کیا ہے sales lead engagement چلانا چلانا why ad کیوں چلانا second w آپ ad set کے نیچے جاتا who kis کو ad دکھانا ad set level پہ یہ define کرتے ہیں ایڈ level پہ define کرتے کیسے آیا نا مزا clear ہوگی نا hat trick سے یاد رہے تین w یاد رکھ campaign ad set and add ایڈ کو آپ سمجھ لینا ہے یہ گھر کے دادابو ہیں دادابو کے بچے پاپا لوگ ہیں دادابو پاپا اور بچے سمجھ فیملی سسٹم سے سمجھ آ رہوں joint family سسٹم اب ہے کیا گھر کے دادابو ایک ہوتے ہیں پانچ دادابو عجیب ہو جائے گا ہر گھر میں ایک دادابو ہیں اور دادابو کے آگے multiple بچے ہو سکتے اس کا مطلب کیا ہے campaign ایک ہی رہے گی ایک campaign کے اندر multiple add set add کر سکتے ہیں multiple papa add دادابو کے پانچ بچے بھی ہو سکتے ہیں یہاں پر اس case میں دادابو کے دو بچے ہیں اب ایک add set میں multiple adds ہو سکتے ہیں یعنی کہ دیکھیں ایک باپ ہے اس کے multiple بچے بھی ہو سکتے ہیں دادابو گھر کے ایک ہے اس کے آگے دو بچے ہیں یہاں پر 3 بھی ہو سکتے 4 بھی ہو سکتے 5 بھی سکتے 10 بچے بھی ہو سکتے پرانی خراکے اب آگے جو پاپا لوگ ہیں ان کے بھی بچے سکتے دیکھیں اس کے دونوں کے 3 بچے ہیں یہاں ہوسکتے تو اس طرح آپ ایک campaign کے اندر multiple ads ہو سکتے اور ایک ad set کے اندر multiple ads ہو سکتے ہیں اب اس کا use case بتا دیتا ہوں کہ ایسا کرتے ہوں hint دے دیکھیں for example آپ نے کوئی course بنا دیئے آپ اس course کو بیچنا چاہتے اب آپ کو لگتا جو لوگ دیجٹل marketing کے اندر انٹرس رکھتے ہیں وہ بھی میری potential audience ہو سکتی ہے وہ لوگ جو content creation میں interest رکھتے وہ میری targeted audience ہو سکتی ہے یا پھر وہ شاید میری targeted audience ہو سکتے جو blogging کے اندر interest رکھتے ہیں آپ multiple ads create digital marketer والو کے لیے ایک ad set blogging والو کے لیے ایک ad set content creation والو کے لیے ایک set اس طرح آپ multiple ads create کر دیئے اور اپنے ads create کر دیئے اس طرح سے آپ interest targeting اس کو بولتے کر رہا ہے اس طرح سے ad testing بھی کر سکتے اس لئے آپ multiple ads set رکھ سکتے ہیں ایک ad جو سب سے کم آپ cpc course پر klik دے رہا ہے سب سے زیادہ purchases دے رہا ہے اور ایک ad آپ ہزار ھزار روپے cpc دے رہا ہے اور کوئی purchase بھی نہیں دے رہا ہے definitely چلاؤ یہ تقریبا structure آپ کو ہر جگہ پر مل رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت best structure ہے testing سے بہت اچھے سکتی سکتی سمجھ لیا اب ہم آگے ہیں اپنے campaign level پر یہ آگے جی campaign campaign کی naming کی سکتے کرتے ہیں اس کے پر میں آپ کچھ campaigns open کر کام کر بات ہے اس کے بعد یہ objective ہم already select چکے ہیں catalog add چلاتے ہیں جب آپ e-commerce business run کرتے ہیں آپ اپنی catalog facebook setup کی ہوئی ہے تب آپ نے catalog add چلانا ہوتا ہے آپ اس کو tick کر دیں ہوگا کہ facebook automatically product pick کر لے گا اور 1000 product ہے سب کے لئے الگ الگ add بنائیں گے تو ہوگا facebook وہ image جو آپ نے دی ہے text اور ساری چیز description pick کرے گا ہر product کے لئے add create کر دے گا تو catalog add is create A-B testing ہے اس کے بعد campaign budget optimization ہے یعنی کہ campaign کو budget دے دیں یہاں پہ بجٹ ڈال سکتے ہیں کہ 21 روپے بجٹ اس کو دے گا اور باقی add sets کو budget کم دے گا لیکن اگر آپ نے audience testing کر نہیں ہے تو پھر campaign budget optimization use نہ کریں add set budget optimization یعنی آپ add set level پہ آکر اپنے budget کو define کریں گے بہت دیدا کنفیوز نہیں ہو سیمپل سی چیز آپ اپنا budget campaign set level پہ آئیں گے اب ہم بتائیں کہ ہم نے کس audience کو add دکھانا ہے یہاں پر آپ pixel create ہوگا وہ automatically آجے گا pixel select کر لینا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے Convergence جو آپ create کیوں ہوں گی آپ select کریں گے set اگر نہیں کی تو set up conversion بھی آپ کر سکتے یا پھر automatically آپ pixel نے کچھ activities track کر لی ہوں گی آپ ویب سیٹ سے وہ بھی کر سکتے بجٹ یہاں پہ لگائیں گے بجٹ میں آپ کو بتاتا بجٹ کتنا آپ رکھنا ہے پھر آکے location targeting یہاں location کر سکتے ہیں یہاں سے audience suggestion کلک کریں گے یہاں سے آپ آکے age group gender اور detail targeting اس کو add دکھانا اس کو دکھانا یہاں پہ select کر سکتے پھر browse کریں گے demographic interest behavior یہاں سے select کر سکتے کس anniversary پہ اگر کوئی آرہ ہے ان کی anniversary آنے والی ان کو add دکھانا ہے آپ گفت لیٹر بگر مصلاح ڈیفرنٹ option آپ کو مل جاتی آپ یہاں سے اس کو تھوڑا سا check کریں کلک کریں انشاءاللہ screen نہیں پھٹے گی آپ اس کو explore کیجئے گا پھر آتا جی placement اب آپ یہاں پہ یا تو automatic facebook select کرنے دیں یا پھر manual پہ رکھے خود select کرسکتے مجھے کہاں کہاں پہ ایڈ دکھانا ہے پھر next آج جاتا ہے آپ کا ایڈ ایڈ پہ سب سے پہلے آپ پہ select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ create ایڈ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ create ایڈ میں آپ میڈی ایڈ کروگے ساری چیز ایڈ کروگے یا پھر اندر کوئی hard and fast rule نہیں ہے کہ آپ 500 روپے چلانا ہے 1000 روپے 10 روپے 1 لاکھ روپے اس طرح سے کوئی روول نہیں ہے کہ میں exactly آپ کو بتا سکھوں لیکن اگر آپ کی 1000 روپے کی product ہے تو آپ 300 روپے سے لے 500 روپے پر day کا budget لگانے کے 0.3 روپے کی product ہے اور 500 روپے par day لگا دی اس طرح سے نہیں ہوگا اگر آپ high ticket item sell کرنا چاہتے تو پھر آپ بجٹ بھی اس ساب سے اپنا increase کرنا پڑتا ہے دیکھیں بات ہوتی ہے realistic approach کی facebook add کوئی جادو نہیں ہے آپ real audience کو add دکھا رہے ہیں آپ marketing کر رہا ہوتا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر مجھے 2 to 3 x بھی more than enough کونکہ digital products میں آپ margins بہت سپنڈنگ رکھنی کیونکہ اب کا add account new ہے اس کو data چاہیے جیسے data آتا جائے گا اب میں آگے آپ بتاتا کہ آپ optimization کیسے کرنی ہوتی اب یہاں پر سیکھیں گے what is cbo and abo cbo مطلب campaign budget optimization and abo ad set budget optimization اب یہ دونوں چیزیں کیا سیکھتے میں create کو پر کلک کیا اور یہاں سے میں سیلز سیلیکٹ کر لیا اور continue کر دیا اب مثال کے طور پر آپ کوئی core sell کر رہے ہیں کافی popular چیز تو آپ کوئی core sell کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ digital marketing کے اندر انٹرسٹی ہے میری target audience ہے social جب آپ اسے test کر گ تو ایسے میں آپ کیا کرتے ہیں مثال کے طور پر ایسے میں آپ کیا کرتے آپ آتے campaign level پر اور یہ پر بجٹ دیتے دیتے اگر اگر بجٹ دیتے دیتے 3500 روپیز پر دی اب یہاں پر میرے پاس دیکھیں ایک ایڈ ایڈ نظر یہ آگیا دوسرا یہ آگیا تیسرا یہ آگیا تین ایڈ سٹ اب یہاں پر میرے پاس تین ایڈ سٹ آگئے اب میں نے فیس بوک کو 3500 روپیز پر ڈے کا بجٹ دی ہے یہاں پر میں نے campaign level پر 3500 روپے پر ڈے بجٹ دی ہے اب فیس بوک ایڈ کیا کرے کم پیسوں میں اچھی خریدی کر آگیا اس کو زیادہ پیسے دو یہ زیادہ سمجھ دار ہے تو فیس بوک اٹومیٹکلی اس کو زیادہ پیسے دینا شروع ہو جائے گا اب آپ نے دیجیٹل مارکٹنگ ورڈ پریس بلوگ تین ایڈ ایڈ دیا اور دیجیٹل مارکٹنگ والی جو آپ نے اس کام کیا جاتا دوسرا جی abo ایڈ سیٹ بجٹ اپٹمائزیشن اب اس کو کیوں یوز کیا جاتا ہے اب دیکھیں ایک کیمپین کے اندر ملٹیپل ایڈ سیٹ ہو سکتے ہیں تو ایک ایڈ سیٹ کے نیچے ملٹیپل ایڈ بھی ہو سکتے اب یہاں پر ایک ایڈ اب فیس بک کیا کرے گا اس ایڈ سیٹ میں تین ایڈ ہیں ان تین وں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے گا کون سا ایڈ ہمارے لیے زیادہ اچھے کلائنٹ زیادہ اچھی پرچیزنگ کرے کے لاتا زیادہ اچھے اوڈر لے کر آتا تو فیس بک نے کہا ایڈ کچھ اور ایڈ بھی کرنے چاہیے تو ایسے میں آپ کے پاس سی بیو کے ذریعے آپ کے پاس آگی ای بیو کے ذریعے آپ کے پاس رائیٹ کریٹیو آگیا اب آپ ایک نئی کیمپین بیشہ کریں ان دونوں کو ملائیں اور اپنے بزنس تین بیسک ٹرمز کا خیال لکھ نمبر ون سی پی سی کوس پر کلک نمبر ٹو کنورجن نمبر تری ایڈ ایڈ سی پی سی اگر فائدہ فائدہ نہیں بلکہ آپ الٹا 100% لوس میں جا آپ نے یہ حرکت نہیں کر نمبر ایڈ 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 کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا نیکس کیمپین کو کل کرنے سے پہلے آپ کنورجن ونڈو کتنی ہے دیکھیں مثال کے طور پر اگر ایسی پردکٹ سیل کرتے ہیں ایسی پردکٹ کسٹرم کے سامنے ایڈ گیا اس نے دیکھا ویب سیٹ کے اوپر جا کے فورا پر چیز کر لی یعنی یہ ایسی پردکٹ ہے جس جس جو ونڈ ڈے سیل ہو سکتی آپ نے اس کی کی کیمپین کو اسی ساپ سے ٹائم بھی دینا ہے لیکن دو ایسی انڈسٹری ہے جس میں آپ کی ویب سیٹ کے اوپر جا گئے پیلے وہ جائے گا آپ سمیٹ کرے گا آپ کال کریں گے اس کے بعد سائیڈ وزیٹ کرے گا پھر جا کے ویڈ ہوگا ایسے میں کنورجن وینڈو بہت زیادہ بڑی ہے تو آپ نے یہ دیکھ رہا بارے نیارے ہو جاتے ہیں کافی ہائی ٹکٹ پڑکٹ ہے ساتھ ازار کا دورانی لاکھوں میں بات چلی گئے اس لئے اگر آپ نے اس کیمپین کو ایک دن کے بعد ہی کلوز کر دیا تو آپ کو پھر لوس ہوگا آپ سکتا پوٹنچل کسٹمر مل سکتا تھا جو آپ نے زائع کر دیا تو اس لئے دیکھ نا ہے کہ کنورجن ونڈو کتنی ہے تھرڈ چیز آپ نے ہمیشہ 70 to 80 پسنٹ اپنا بجٹ رکھنا ہے انہوں کیمپین کے لیے جو آپ کو اچھا پر فرم کر دے رہی ہیں ان کی سکیلنگ کے اوپر لگاؤ ان کو گرو کرو لیکن 20 to 30 پسنٹ اٹ لیس آپ کا بجٹ ٹیسٹ کے لیے ہونا لازمی ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ایک ٹائن کے بعد آپ کا بزنس رکھ جائے گا بلکہ آپ نئے نئی آڈینس نکالتے رہنا پڑے گی نئی آڈینس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا 20 to 30 پسنٹ سی بیو ای بیو کے ذریعے آپ ٹیسٹ کرتے رہے اور وہاں سے نئی آڈینس فائنڈ کرتے رہے جو آڈینس ملے آڈینس ملے پھر اس کو سکیل کرتے اسی طرح آپ اپنے بزنس میں ایک کانسٹنٹ کیش فلو لا پائیں گے اور اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ گروہ دیکھیں جب آپ فیس بک کے اوپر آن کرتے آپ کو بہت سارے ایڈ نظر آتے بہت سارے ایڈ نظر آتے اب ایڈ سے بہت ایسے ایڈ ہوتے جو آپ کے کمپیٹر کے ہو سکتے آپ کو پتا چلے گا کہ کمپیٹر کس آگٹ کر رہے تو بھائی آپ اس آد دکھا سکتے ایڈ ایڈ نظر آرہ میں ایڈ کلک کروں گا اور یہاں پر آنے کے بعد میں کلک کروں گا آئی 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 چیزے آئی 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 مزید مجھے دو انٹرس دکھا آئی 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 یہاں پر آ جائے گا ایک اور آپ کو ٹرک بتاتا ہے آپ جاتے ہیں گوگل پر سرچ کریں فیس بوک ایڈز لائبریری میں نے سرچ کیا فیس بوک ایڈ لائبریری اور یہ فرس لنک پر میں نے کلک کر دیا اب یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہو یہاں پر آپ نے لوکیشن سلک کی پاکستان ایڈ کٹیگری آپ بے شک اوپن ہی رہنے دو اور یہاں سے ایڈ کٹیگری میں اور یہاں سے آپ سرچ کرلو فر ایڈ ایڈ مارکٹنگ اب مجھے فیس بوک ایڈ بتا دے گا کہ پاکستان میں دیجٹل مارکٹنگ سے ریلیٹیڈ کون کون سے ایڈ یہاں پر چلے اس سے رہا کچھ لوگوں کا ہوتا ہے مسئلہ ہوتا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا رہی کی ہو رہا ہے لیکن فیس بوک دیکھے ٹرانسپیٹ ہے آپ بھی اپنے کمپیٹر کا دیکھ سکتے ہیں آپ کا کمپیٹر بھی آپ کا اس طرح سے دیکھ سکتا ہے لیکن وہ ہی دیکھ سکتا ہے جس کو بھائی پتہ ہوگا پتہ کی بات ہے اس طرح سے آپ جائیں اور یہاں سے آپ کلک کر کے ان کا لینڈنگ پیج بھی سٹڈی کر سکتے ہیں انہوں نے ویب سائٹ کے اوپر کیسی ویب سائٹ بنائی ہے ان کا لینڈنگ پیج کیسا ہے تو آپ اس سے بیٹر بنا کر اپنی کرورجنز کو اور زیادہ اپٹمائز کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنی کیمپیئنز کو اپٹمائز کر سکتے ہیں مزا آیا کر دو لائک یہ رہا ہمارا کمپلیٹ فیس بک ایڈز کا ٹیٹوریل آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا اگر یہ پسند آیا ہے تو بھائی اس کو لائک کرو اور اگر آپ اپنے ڈیجیٹل پرڈکس کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آگے میں نے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ایک آفر لگا دی ہے آپ اس سے جا کر دیکھیں اس سے سمجھیں میں کہہ رہا ہوں اس سے بہترین آفر آپ کو پورے یوٹیوب پر نہیں ملے والی پلگنز ویڈ کیز آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں اور آپ کو کیا چاہیے اب یہ ویڈیو دیکھو اس کو بزنس کو سمجھو بیسٹ آف لکھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پلیز پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئے کرنا بہت ایفرٹ لگی ہے میری اس ویڈیو کے اوپر آپ نے اس کو ضرور شیئے کرنا ہے آج آپ اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کر کے جانے والے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے سٹور کی سیلز دکھاتا ہوں یہاں پر آپ میری سیلز دیکھ سکتے ہیں جس پر میں خود ریونیو الحمدللہ ان کر رہا ہوں یہی پروڈکس میں آپ لوگوں کو دینے والا ہوں آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں اس ڈیجیل پروڈک کے بزنس کا سب سے بڑا فائدہ پتا کیا ہے آپ کو نہ تو کوئی پیکجنگ کی ٹینشن ہے نہ آپ کو کوئی ڈیلیوری کر کے آنی ہے نہ لوجسٹک کی ٹینشن ہے نہ ہی آپ کو سٹاک کی ٹینشن ہے once آپ کے پاس یہ پروڈکٹ آ گیا چاہے آپ اس کو ایک بندے کو بیچو ایک ہزار لوگوں کو بیچو آپ کے پاس unlimited selling opportunity آپ جتنے چاہے لوگوں کو سیل کر کے اس سے revenue ان کر سکتے ہیں تو آپ دیجیل پروڈکس کو بنانا اس کے لیے ہائرنگ کرنا اور وہ سارے جنجٹ اور پھر بہت سارے پیسے انویسٹ کرنا یہ بہت بڑا رسک ہے جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ چار لاکھ سات ہزار تین سو روپے کے assets آپ لوگوں کو ملنے والے ہیں تو اب آپ کے پاس دو option ہے یا تو آپ چار لاکھ روپے خود invest کر لیں یا پھر آپ میری اس offer کو avail کر لیں تاکہ آپ لوگ اپنا online digital products کا business گھر بیٹے سٹارٹ کر سکیں تو آئیے سیکھتے ہیں اسلام علیکم تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس offer میں آپ لوگوں کو ملنے کیا کیا والا ہے number one یہ products جو کہ میں خود sell کر رہا ہوں میرا revenue آپ کے سامنے on screen ہیں ٹھیک ہے سب چیزیں آپ کے سامنے اور اس میں اور کیا کیا چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں extra pro theme for lifetime ابھی ان کی فیلال sale چل رہی ہے still اس کی اگر pricing کی بات کی جائے میں آپ کے سامنے click کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں اگر میں lifetime اس کی وقت کی بات کروں تو 50% off ہونے کے بعد بھی یہ $4.99 کا otherwise اس کی price $999 ہے اس کے علاوہ db pro theme اگر اس کی lifetime deal کی بات کی جائے تو بھائی جان یہ $332 کی اس وقت currently agency plan ان کا مل رہا ہے اس کے ساتھ extra theme, monarch, bloom یہ سب plug-in بھی آپ لوگوں کو with filed and keys map کو دینے والا ہوں let me show you یہ آپ کے سامنے excel file آگئی سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ رہے جی ڈی وی theme, builder, extra bloom, monarch یہ رہی ان کی downloadable file اور یہ رہی ان کی keys یعنی کہ آپ اس کا اپنا business شروع کر سکتے ہیں اب دیکھیں آپ کے client کے پاس choice ہے یا تو وہ جا کر $187 pay کرے ایک website کے بنوانے کے لیے یا پھر extra کے اگر بات کی جائے تو ایک site کے لیے اس کو at least $39 pay کرنے پڑیں گے یہ ابھی صرف discounted price ہے جب یہ discount ختم ہو جگہ ان کو approach $60 pay کرنے پڑتے ہیں ایک theme صرف install ہوگا اس کی file لگے گی کی لگے گی that's it صرف installation کے $60 just imagine اگر آپ کے پاس یہ opportunity آجے کہ آپ unlimited لوگوں کو یہ offer sell کر سکیں تو آپ کتنا بڑا business بنا سکتے اور یہ one of the fastest اور one of the famous themes ہیں blogging میں digital marketing کے لیے website creation کے لیے تو آپ کو یہ سب چیزیں میں دینے والوں اس کے علاوہ تو اگر آپ کو یہ اے آئی جنریٹیڈ ریل سہی ہیں آپ چاہے تو ان products کا بھی online business بنا سکتے اور اسے پیسے کم آ سکتے ہیں یا پھر آپ اگر آپ لوگوں کو chat gpt کے prompt چاہیے یہ 10,000 plus prompt کا package جس کی price میری website کے اوپر آپ کو 25,000 روپے سے بھی زیادہ کی پڑتی ہے تو اگر آپ کو یہ product چاہیے chat gpt کا product چاہیے یا پھر آپ لوگوں کو یہ theme file چاہیے یہ totally آپ کے اوپر ہے اگر میں اس theme file اور ان سب چیزوں کی price کی بات کو دوں تو یہ 4,000,000 روپے سے بھی زیادہ worth کی چیزیں بنتی ہیں اب اگر آپ اس offer کو avail کرنا چاہتے تو اس کے لئے آپ نے 3 simple steps کو follow کرنا ہے step number one آپ جائیں گے hostinger.com slash hba services url آپ کی screen پہ آ رہا ہے نیچے ویڈیو کے description پہ get offer کا button بھی نیچے لگا ہوگا وہاں پہ click کر لیں یا directly اس url کو اپنے browser میں type کر لیں and click کر دیں enterprise کیا جہاں پر آپ آگے آپ کی جو بھی اگر آپ انڈیا سے ہے بنگلہ دیش سے آپ اپنی country کی domain کے اوپر redirect ہو جائیں گے ابھی currently یہاں پر بھی sale چل رہی ہے یہاں پر premium اور business plan کے اوپر یا cloud والی اگر آپ کو چاہیے ان تینوں hosting plan کے اوپر میں آپ لوگوں کو یہ offer دے رہا ہوں minimum one year کے لیے آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی plan پر chase کرتے ہیں minimum one year کے لیے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ آئیں گے hostinger.com slash hba services اس url کے تھو آ کر minimum one year کے لیے آپ یہاں سے ان تینوں میں سے کوئی بھی hosting plan بھائے کر کے اس کی receipt آپ مجھے email کریں گے hba tools double one at gmail.com پر اور subject line میں آپ type کریں گے h- جہاں پر آپ کو theme file چاہیے real چاہیے یا chat gpt کے prompt چاہیے وہ آپ نے یہاں پر mention کرنا ہے attach file میں جا کر آپ نے اپنی جو receipt hostinger کی receipt ہوگی جب آپ بھائے کریں گے وہ آپ کو ملے گی وہ آپ نے یہاں پر submit کر دینی ہے that's it within 24 hours آپ کو یہ سبھی چیزیں آپ کے email کے اوپر deliver ہو جائیں گی ہے نا amazing offer لیکن میں آپ کو open بات بتاتا ہوں آپ یہ جو hostinger.com slash hba services یہ میرا affiliate link ہے آپ اس link کے تھو جا کر جہاں سے اگر hosting بھائے کرتے ہیں تو دیکھیں اس کے اوپر مجھے اس company کے طرف سے کچھ commission earn ہو جائے آپ کی pricing کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہو کہ آپ کو کم سے کم پیسے کیسے pay کرنے سب سے پہلے تو آپ اس link سے sale page مل جائے جس سے URL سارا آپ اس URL پہ redirect ہوں گے تو یہ sales page ہے جہاں پر آپ کو 4 triple line پر month کے اوپر premium hosting آپ کو مل سال کے لیے جاتے ہیں اس کا فائدہ میں آپ بزاتا ہو دیکھیں رنیو پرائس پڑے گی یہ ہے وہ ٹریک جہاں سے اوستنگ مالے جو ہے وہ اصل میں earning کر رہے ہوتے ہیں دیکھ اگر آپ یہ پر چار سال کے لیے بائے کر لیتے تو آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے چار سال کے لیے اگلے تین سال کے لیے آپ پر منت پی کرنے تے وہ آپ کے بچ جائیں گے تو بہت میسیف ڈسکاؤنٹ آپ پر مل رہے ہیں اپنا بزنس آپ شروع کر لیں اس کے بعد آپ اپنی ریسیپ شیئر کریں گے آپ کی ویب سیٹ رکھے گا کہ یہ آفر صرف ہنڈرڈ لوگوں کے لیے آویل ہے صرف ہنڈر لوگوں کو ہی ہم یہ فائل شیئر کرنے والے ہیں سیکنڈ تنگ یہ فائل آپ نے آگے کہیں اور شیئر نہیں کرنی یہ نوٹ میں نے دے دی اس کو پڑھ لیجیے گا بہت سارے ایمیل آسٹنگ بھی اس کے اندر انکلوڈ ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ہی مل جاتی الگ سے پی نہیں کرنا بڑھ جو آپ 9000 روپے خرچ کر رہے کم سے 40,000 کی چیز ہیں 6 گھنٹے پلس کا جس کے اندر میں نے different strategies آپ لوگوں کو سکھائی ہیں retargeting کی audience understanding کی google analytics اور پتہ نہیں کیا کیا بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو سکھائی ہیں اگر آپ کو یہ کورس پسند ہے تو بھائی وہ تو کورس آپ کو آپ لیو کرنے والے اس کو لازمی دیکھو یہ بھی فری ہے thank you so much for watching this video میں ملتا پھر آپ سنشاءال next video میں تب تک اللہ حافظ